سیمیلی جو لوگ کینسر ٹریٹمنٹس لے رہے ہوتے ہیں بعض دور بڑی جنگ پیشنٹس کے اندر کینسر ٹریٹمنٹ جان رہا ہوتے ہیں تو جب آپ کا کینسر ٹریٹمنٹ کو ختم ہوئے بھی دو سال کا وقت گزر جاتا ہے اگر آپ 38-39 کے بعد پرگننسز کرتے ہیں تو اس میں بھی پرابلم آ رہی ہوتی ہے اسلام علیکم جی آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے کہ وہ کونسا ایج ہے یا وہ کونسا وقت ہوتا ہے جس کے اوپر آپ کو اپنی پرگننسی کی پلاننگ کرنے چاہیے سو اس کو ہم ڈیفرنٹ فیزز میں بات کریں گے سب سے پہلے ہم جنرل بات کریں گے کہ کونسی ایج گروپ ہے جس میں پرگننسی کی کامپلیکیشن سب سے زیادہ کام ہوتی ہیں جس میں میڈیکل ایشوز کام ہوتے ہیں جس میں زیادہ تر جو ہے وہ ایک ہلڈی آؤٹکم ہوتا ہے ماں بھی یوشلی ٹھیک رہتی ہیں most of the time وہ ایک کیا ایج گروپ ہوتا ہے جس میں ہم کہتے ہیں کہ یہ جو سب سے اچھا ایج گروپ ہے اگر آپ بہت جنگ ایج پر پرگننسیز کرتے ہیں یعنی آپ کے لئے 17-18 سال کی عمر میں کریں اس میں بھی پرابلم آ رہی ہوتی ہے اگر آپ 38-39 کے بعد پرگننسیز کرتے ہیں تو اس میں بھی پرابلم آ رہی ہوتی ہے تو پھر بیسٹ ایج گروپ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ 20 سے لے کے 35 کی ایج گروپ دیکھیں اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ لو رسک گروپ آتا ہے یعنی بیسٹ سال کی عمر کے بعد ان میں پرابلمز بھی کم آ رہی ہوتی ہیں ان کا سیکسس ریٹ بھی زیادہ ہوتا ہے تو جب آپ کی شادی جس بھی ایج گروپ میں ہو رہی ہے اگر ارلی بھی ہو رہی ہے یا اگر آپ کی لیٹ ہو رہی ہے تو آپ کو یہ بات پتا ہونے چاہیے کہ اگر ہم یعنی اگر فرض کریں آپ کی شادی تیتی یا چونتے سال کی ایج میں ہوئی ہے چونکہ آج کل بچیاں بھی کیریئر کی اورینٹیڈ ہے وہ بھی اپنا شادی کو لیٹ کر لیتی ہیں تو اگر فرض کریں اس ایج گروپ میں آپ کی شادی ہو رہی ہے تو پھر کانٹرسپشن کی طرف مات جائے پھر آپ پرگننسی کو پلان کریں چونکہ ایک ہلتی پرگننسی کے لیے ایک جنگ تندرست خاتون کا ہونا بھی بہت ضروری ہے سو یہ ایج گروپ بیسٹ ہوتی ہے یا پھر اگر آپ کی بہت جلدی شادی ہو گئی ہے سترہ اٹھارہ سال کی عمر میں تو پریفر بلی آپ پرگننسی کو بیس سال کی عمر تک لے جائے تو یہ ایک ہلتی ایج گروپ کو لیتے ہیں کہ اچھا یہ بیس سے لے کر اٹھتی سال کی عمر وہ ایک آئیڈیل ایج سمجھی جاتی ہے کہ اس میں جو پرگننسیز ہیں وہ سیکسسفل رہتی ہیں اور باقی تو لوگ اس سے پہلے بھی پرگننسیز کرتے ہیں اس کے بعد بھی کرتے ہیں لیکن یہ ایک جنرل کہلیں ڈیٹا کے حساب سے یا آپ سٹیٹسٹس کے حساب سے کہلیں بات کر لیں کہ اچھا یہ والی ایج گروپ کے درے کامپلیکیشنز کا اس کے علاوہ جو مگر ہم بات کریں کہ جو لوگ جن میں میڈیکل ڈیس آرڈرز ہوتا ہے جائے کہ سوگر ہے یا بلات پریشر ہے یا انہیں نے کوئی کینسر ٹریٹمنٹ لیا ہے یا کسی بھی مشکل ہو ایک دپریشن کی اس میں سے گزرے تو ان کے لیے کون سا ٹریٹمنٹ بیسٹ ہوتا ہے کہ انہیں ایک پرگننسی کرنی چاہیے یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو جن میں جب آپ کی ڈیزیز کنٹرول میں ہوتی ہے ٹھیک ہے مکمل طور پر کنٹرول میں ہوتی ہے جیسے کہ شوگر آپ نے کنٹرول کر لیا بلات پریشر آپ کا کنٹرول میں جا رہا ہے یا آپ کو کوئی تھائریٹ کا ایشو ہے وہ بھی کنٹرول ہو گئے تب اپنی پرگننسی کو پلان کیجئے ڈاکٹر کے مشورے کے بعد سیمیلی جو لوگ کینسر ٹریٹمنٹس لے رہے ہوتے ہیں بعض در بڑی ینگ پیشنٹس کے اندر کینسر ٹریٹمنٹ چال رہا ہوتے ہیں تو جب آپ کا کینسر ٹریٹمنٹ کو ختم ہوئے بھی دو سال کا وقت گزر جاتا ہے میڈیسنز بند ہو چکی ہیں اور اب وہ کینسر دوبارہ نہیں آیا تو وہ بھی بیس ٹائم ہوتا ہے کہ آپ اس ٹائم پہ اگر آپ اپنی فیملی پوری کرنا چاہتے ہیں تو آپ کنسیف کر سکتے ہیں وہ بھی ڈاکٹر کے مشورے کے بعد پھر ہوتے ہیں وہ لوگ جن میں مسکیریج ہوا ہوتا ہے جن کی حمل زائع ہوتے ہیں ان کے لیے میرا مشورہ یہ ہوتا ہے کہ وہ تین ماہ کے بعد جو ہیں وہ کنسیف کرنے کی کوشش کریں کبھی کبھی پرگنسی کا ایسا لاؤس ہوتا ہے کہ وہ عورت جو ہوتی ہے یعنی بچے کا لاؤس ہو جاتا ہے ڈیفیکٹ سیچویشن سے گوزر رہی ہوتی ہے اگر ان میں نومل ڈیلیوری ہے تو ہم ان کو جلدی کنسیف کرنے کا مشورہ دیتے ہیں تاکہ وہ سٹریس سے نکلیں لیکن اگر وہ مینٹی طور پر بہت ڈسٹرب ہے تو پہلے ہم ان کا سائکلوجیکل ٹریٹپنٹ کرنا پریفر کرتے ہیں اور پھر انہیں ایک پرگنسی کا مشورہ دیتے ہیں تاکہ وہ ایک ہردی پریگنسی میں انٹر ہو سکے اگر آپ کا آلیڈی آپریشن ہوا ہوئے تو پھر کونسا بیس ٹائم ہوتا ہے کہ آپ آپ کو حمل کر لینا چاہیے ایک آپریشن سے لے کر دوسرے آپریشن میں کم از کم دو سال کا گیپ رکھنا بہت ضروری ہے ان پیشنٹس کے لیے خاص طور پر جو کہ ایک سیزیرین کے بعد نومل ڈیلیوری کی خواہش رکھتے ہیں پلیس دو سال کا جو گیپ ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے اس کے علاوہ اس گیپ کے اندر آپ نے اپنی صحت کا بہت خیال رکھنا ہے لیکھ پروٹین ڈائٹ لینی ہے ایکسرسائز کرنی تاکہ آپ اندر کی جو کمزوری ہے وہ کم کی جا سکے اور آپ کا جو یوٹرس وہ اتنا طاقتور اور مضبوط ہو کہ وہ اگلی ڈیلیوری کو برداشت کر سکے تو یہ ساری چیزیں اہم ہیں جب ہم پرگننسی پلان کر رہے ہوتے ہیں ہم تو ہم نے آپ کی ایج کے بارے میں بات کی ہے کہ یہ ایپورٹنٹ ایج گروپ ہے جس کو کہلے کہ ان کو پلان کر لینی چاہیے پرگننسی پھر اس کے علاوہ جو ہم نے بات کی ہے کہ ہمیں جو ہے اگر کوئی میڈیکل ڈیسورڈر چل رہا ہے تو اس میں کتنا کپو گیپ لینے چاہیے ایک پرگننسی سے دوسری پرگننسی کے دمیان کتنا گیپ لینے چاہیے مسکیریج کے بعد دوبارہ پرگننسی کرنے میں ہمیں کتنا گیپ لینے چاہیے تو آپ اپنی جو لائف ہوتی ہے اس کو وائسلی پلان کیجئے بہت ساری بات تو ہماری اختیار میں نہیں ہوتی ہیں لیکن بہت ساری چیزیں ہوتے ہیں جس کو ہم اچھی پلاننگ کے ساتھ اچھے طریقے سے بھی گزار سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ لیٹر ایج میں پرگننسی پلاننگ کرنا چاہتے ہیں جیسے کہ آپ کہیں کہ چالیس کے بعد تو ہاں اس کو بھی اچھی پلاننگ کے ساتھ لے کر اچھے طریقے سے چلا جا سکتے ہیں بہت سارا خیال رکھیں اور دعا میں یاد رکھیں